انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ نیا پاکستان انشاء اللہ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک چھاک ہیں تیار ہیں اس لیے کہ منارے پاکستان انیس سو چالیس قائد عظم محمد علی جنہ تب بنایا تھا پاکستان اور منارے پاکستان سن دو ہزار اٹھارہ امران خان اب بچائیں گے پاکستان یعنی کہ قراردال پاکستان سے استقام پاکستان تک انشاء اللہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا اور اس کے لیے ہمیں اپنے ہی پچھلے جلسے کا جو ہم نے منارے پاکستان میں سبتمبر دھرنے کے دوران کیا تھا اس کا ریکارڈ توڑنا ہوگا کیونکہ وہ جلسہ اب تک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا جو ہیٹریک کی تھی منارے پاکستان میں تحریک انصاف میں سب سے پہلے 30 اکٹوبر 2011 کو جلسہ ہوا جو کہ ایک ریکارڈ جلسہ تھا اس کے بعد 23 مارس کو 2013 میں الیکشن کیمپین کا جلسہ ہوا تھا جو بہت زبردست جلسہ تھا اس کے بعد سبتمبر 2014 میں دھرنے کے بیچ میں ہم نے ہیٹرک کی اور وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوا تھا اور انشاءاللہ اب 29 اپریل منارہ پاکستان لاہور اپنے ہی ہم نے پچھلے جلسے کا ریکارڈ توڑنا ہے اور بنانا ہے اس جلسے کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ اور آکے اہد بھی کرنا ہے عمران خان کے ساتھ مل کر کہ ہم اپنا پورا زور لگائیں گے پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان کو کرپشن سے پاک کیا جائے پاکستان کو ہم آگے لے کر کر جائیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی تمام ورکس کی تمام میمبرز کی تمام لیڈرز کی تمام پاکستانیوں کی تمام سپورٹرز کی تمام محب وطن پاکستانیوں کی کوششوں سے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب عمران خان پاکستان کے وزیر آزم کا حلف اٹھائیں گے تو لاہور اور پورا پاکستان تیار ہو جائے پہنچنا ہے منارہ پاکستان انتیس اپریل دوپیر تین بجے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس جلسے میں بہت نئی چیزیں بھی آ رہی ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جلسہ ایک یادکار جلسہ بنے آپ سب پہ انتظار رہے گا منارہ پاکستان پر ڈینکیو بریمچ